سی جی ٹی ایمی سی اسکی میں سرکار نے بہت ہی بڑا اپ ڈیٹ دیا ہے اس سے پہلے جو آپ نے میرے ہی ویڈیوز دیکھے ہوں گے یا کہیں اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا سی جی ٹی ایمی سی اسکی میں بھارہ سرکار ابھی کی ڈیٹ میں اپ ٹو ٹو کروڑ تک کا لون پروائیڈ کرا رہی ہے ہر ٹائپ کے بزنسز کے لیے ٹریڈنگ ہو سرویس ہو منفیکچرنگ ہو ہر ٹائپ کے بزنسز کے لیے آپ سی جی ٹی ایمی سی میں لون لے سکتے تھے دو کروڑ اوپیہ تک کا لیکن ابھی آپ بیک سائیڈ میں میرے سکرین شورٹ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پر سرکار نے اکتیس مارچ دو ہزار تیس کو ایک نیا نوٹیفیکشن لائیا اور بھارس کارنک بہت بڑا کام کر دیا اور وہ ہے سی جی ٹی ایمی سی اسکیم کا لیمٹ دو کروڑ سے بڑھا کر پانچ کروڑ کر دیا جو کہ بہت ہی مچ نیڈڈ تھا بہت مچ نیڈڈ تھا سی جی ٹی ایمی سی اسکیم کا لیمٹ بڑھانا کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے تھے جو بڑا بزنس کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو پانچ کروڑ کے لون کے لیے بہت ہی جنرل اسکیم میں جانا پڑتا تھا جہاں ان کو کوئی خاص بینفیٹ نہیں ملتا تھا سی جی ٹی ایمی سی اسکیم میں سرکار نے اور کیا چینجز کیے ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے سی جی ٹی ایمی سی اسکیم کا کیا ریٹ آف انٹریسٹ ہے کس طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کن کن ڈاکومنٹ کی ریکوارمنٹ پڑتی ہے ڈاکومنٹ کہاں سے بنوا سکتے ہیں کتنے دن میں لون مل جاتا ہے سارا ڈی ٹی ایمی سی اسکیم کا فل فرم ہوتا ہے کریڈی گیرینٹی فنڈ ٹرسٹ فور مایکرو میڈیوم اینڈ سمال انٹرپائزز یہ اسکیم کے تحت بسیکلی ہر ٹائپ کے بزنسز کے لیے سرکار لون پروائیڈ کرتی ہے جو بھی لون آپ کو ملے گا وہ انسیکیورڈ ہوتا ہے کتنے تک کا یہی تو جاننے کا بات ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں چھوٹے لیبل کا اگر آپ مایکرو لیبل کا بزنس کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا بزنس کا انویسٹمنٹ پانچ لاکھ سے کم ہے اگر آپ پانچ لاکھ کا لون لینے کے لیے جا رہے ہیں سی جی ٹی ایم ایسی اسکیم میں تو یہاں پر آپ کو ہنڈریٹ پرشنٹ سیکیورٹی یا گیرینٹی نہیں دینا ہے جتنا بھی لون اماؤنٹ ہے اس کا ماتر پندر پرشنٹ ہی سیکیورٹی یا گیرینٹی آپ کو دینا ہے اگزامپل پانچ لاکھ کے کیس میں ماتر پچھتر ہزار ہی آپ کو سیکیورٹی یا گیرینٹی دینا ہے کافی سارے لوگ چھوٹے لیول کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے نیکسٹ نیسے ہم بات کر لیں کہ اگر آپ کا لون اماؤنٹ پانچ لاکھ سے پچاس لاکھ کے بیچ میں گیا تو آپ کو کتہ سیکیورٹی دینا پڑے گا تو آپ کو دینا پڑے گا سیکیورٹی ٹوئنٹی فائی پرشنٹ جی ٹوئنٹی فائی پرشنٹ ٹوٹل لون ویلیو کا سیکیورٹی دینا پڑے گا جس کو گیرینٹی بھی بولتا ہے وہیں اگر آپ کا لون پچاس لاکھ سے لے کے پانچ کروڑ تک کے بیچ میں گیا تو آپ کو سیکیورٹی دینا ہوگا تب بھی ٹوئنٹی فائی پرشنٹ ہے سیونٹی فائی پرشنٹ تک کا سرکار آپ کو ماف کر رہی یہ بہت بڑی بات ہے جینرل اسکیم میں اگر آپ لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کو ہنڈیٹ پرشنٹ سیکیورٹی دینا پڑتا ہے نیکسٹ اس میں ایک بڑا اپ ڈیٹ ہے یہ ایک جبردست چیز ہے اس سکیم کا فائدہ ضرور اٹھائیے سی جی ٹی ایم ایسی میں لون کے لیے بہت ٹیپ کے ڈاکمنٹ کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے سکرین پر دیئے ہو نمبر سے آپ لون کا ڈاکمنٹ بنوا سکتے ہیں اور آسانی سے لون اپلائی کر کے اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں نیکسٹ ہے آپ میں سے کافی سارے لوگ نورٹسٹ اسٹیٹ سے بیلونگ کرتے ہیں یا جینڈ کے سے بیلونگ کرتے ہیں یا کسی بھی ٹائپ کا یونین ٹیریٹری سے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ سارے لوگ کو بھی سیگریٹی دینے میں کے لیے بہت ہی سارا چھوٹ ملنا ہے چاہے کتنا بھی آپ کا لون مانٹ ہو پانچ لگ ہو یا پچاس لگ ہو یا تین لگ ہو یا پانچ کروڑ ہو آپ کو صرف اور صرف ٹوینٹی پرسنٹ ہی سیگریٹی دینے ہیں جیتنے بھی آپ لوگ نورٹس سے ہیں کشمیر سے ہیں یا کوئی بھی یونین ٹیریٹری سے ہیں نمان یا کہیں سے بھی ہیں ان سارے لوگوں کے لیے یہ لاغو ہو گیا اور بعد باقی کسی بھی ٹائپ کے کٹیگری کے بزنس کے لیے ہیں ٹوینٹی فائی پرسنٹ تک کا دینا ہے سیونٹی فائی پرسنٹ تک کا چھوٹ ہو گیا یہ تو ہو گیا سی جی ٹی ایم سی اوبرال سکیم اب بات کرتے ہیں سی جی ٹی ایم سی اسکیم میں لون لینے کے لیے کن کی ڈاکمنٹ کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے سو سب سے پہلے اس میں ہو گیا پروجیکٹ ایپورٹ جو سب سے میجر ڈاکمنٹ ہے پروجیکٹ ایپورٹ کی بیسیس پر ہی تیہ ہوتا ہے کہ آپ کو لون ملے یا نہ ملے تو وہ سٹرونگ ہونا چاہیے دوسرا ہو گیا اس میں ادیم ریشٹیشن جس کو ایم ایس ای میرے ریشٹیشن بولتے ہیں یہ منڈیٹری ہے اس کے بغیر لون نہیں ملتا ہے تیسرا ہو گیا اس میں بینک کا سٹیٹمنٹ چوتھا ہو گیا اس میں انکم ٹیکسی ریچارن کافی سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوگا نہیں ہے تو ابھی کے ڈیٹ میں آپ کا موقع ہے ابھی کرنٹ ایئر کا ابھی آپ بھروا سکتے ہیں یہ ایئر ابھی انڈ ہی ہوا ہے فانانسیل ایئر نئے فانانسیل ایئر شروع ہوئے تو ابھی کے ڈیٹ میں آپ پیچھلے سال کا بھروایئے اور اپنے آئی ٹی آر کو اسٹرونگ کر کے لون اپلائی کیجئے اس کے علاوہ کو ویریش ٹیپ کے ریشٹیشن لائسینسز کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ان ساری ڈاکومینٹ کو آپ لون سینکشن ہونے کے بعد بھی بنوا سکتے ہیں پہلے بنواانے کی زود نہیں ہے پروائیڈڈ اگر بینک نے پہلے ہی مانگ دیا تو تب تب دینا پڑے گا جیسے اگر کسی کو جیش ٹی پہلے ہی بینک نے ڈیمانڈ کر دیا تو آپ کو جیش ٹی دے دینا ہوگا اگر کوئی پھوڈ سیکٹر سے ہے تو بینک نے ڈیمانڈ کر دیا کہ بھائی فسائی کے لائسنس لئی تو آپ کو وہ دینا پڑے گا کوئی بھی ٹائپ کا ڈاکومینٹ بنوانا ہو کسی بھی ٹائپ کا ریشٹیشن لائسنس کروانا ہو آپ myproject report.com ویب سائٹ پر ویجٹ کیجئے یا سکرین پر دی ہوئے نمبر سے آپ سمپرک کریں سارا ڈاکومینٹ سارا چیز آپ کے لیے ون وینڈو سلوشن یہ کمپنی پروائیڈ کراتی ہے آپ میرے سے بھی بات کر سکتے ہیں آپ کو پورا کا پورا ہم سپورٹ دیتے ہیں نیکسٹ ڈیسے ہم بات آتا ہے کتنا اس میں ریٹ آف انٹریسٹ ہوگا سی جی ٹی ایسے اس کیم میں ریٹ آف انٹریسٹ جنرلی ساڑھے دس پرسنٹ سے لے کے گیار پرسنٹ کے آس باز تک پہ ویری کرتا ہے ترم لون کا وہیں اگر آپ سی سی لے رہے ہیں یعنی کی کیش کریڈٹ لے رہے ہیں جو کی بینک جنرلی مکس کر کے لون آپ کو پروائیڈ کراتی ہے تو سی سی کا جو بھی ریٹ آف انٹریسٹ رہتا ہے وہ ساڑھے آٹھ پرسنٹ سے لے کے نو پرسنٹ تک کا انٹریسٹ جائے گا اور یہ ٹوٹل ڈی پینڈ کرے گا آپ کے پرسنل بیگراؤنڈ اینڈ فنانسیل کیسا ہے اس کے اوپر ایک میجر کوششن آپ کے دماغ میں آئے گا کیا سی ویلی سکور چیک کرتے ہیں بلکل چیک کرتے ہیں تو آپ کو سی ویلی سکور ٹھیک رکھنا ہے اگر آپ سی ویلی سکور ٹھیک نہیں رکھے ہوئے تو بینک سے بات کریے وہ آپ کو بتائے گا سی ویلی سکور کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں نومل سا طریقہ ہے ایک کوئی لون لے کے ٹائم پر بھر دینا ہوتا ہے اور وہ آپ کو اور بھی ٹیکنک بتاتے ہیں وہ آپ کو فولو کرنا ایک اور ایمپورٹن چیز ہے سی جی ٹی میں سی لون کتنے دن میں پاس آؤٹ ہوتا ہے سی جنرلی ایک مہینے کے اندر میں پاس ہو جاتا ہے سارا ڈاکومنٹ آپ کا ٹھیک ٹھاک رہا تو بینک ون یار کبھی لے سکتے ٹین یار کبھی لے سکتے یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرے گا بینک کے اوپر میں امید یہ سی جی ٹی ایمی سی کا اپ ڈیٹ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا ویڈیو کے کمینٹ سیکشن میں کمینٹ ضرور کیجئے ویڈیو